اللہ تعالیٰ خیریت فرمائے پتہ نہیں کب فیصلہ آنا ہے جب بھی آیا میری مینہ واشیف صاحب سے پہلے ملقات ہو نہ ہو اللہ کرے وہ سرخ روح ہوں میں نے ان کا درد محسوس کیا ہے میں نے ان کی تکلیف محسوس کی ہے وہ انتہائی شریف النفس شخص ہے اور وہی بات ہے کہ شریف النفس شخصیت سے پھر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جو کچھ میں بھی کہہ رہا ہوں وہ شاید اسی حوالے سے ہے پر میں نے اس شخص کا درد محسوس کیا ہے تو انشاءاللہ وہ سرخروح ہوں گے میں موہر بات کے لیے وزیراعظم ہاؤس چاہوں گے مگر اس کے بعد میں نے سیاسی پارٹی میں قائم دائم یہ کسی کوئی شک و شبن کوئی سوچے بھی نہیں یار سازش میرے خمیر میں نہیں ہے میرے خون میں نہیں ہے تو اس کو نہ سوچیں ہاں سیاسی لیول میں میں نے کس لیول پر رہنا ہے میری آراب کس لیول پر کارامت ہو سکتی ہے نہیں وہ میں فیصلہ کروں گا میرے تو فیصلہ اس سے زیادہ تھا مگر دوستوں کی کہنے پر میں اس پر اختفاء کرتا ہوں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر فیصلہ خلاف جاتا ہے میں انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا مگر میں کسی عودے کا امیدوار نہیں ہوں امیدوار کیا خواہش من نہیں ہوں کسی صورت میں بھی اور اس لیے میں پہلے اعلان یہ ان کو نہیں بتایا تھا یہ مزاق ہے یار کہتے ہیں کہ وزیراعظم جی فلان کو نہ بناو فلان کو میں اس گیم میں نہیں ہوں اور نہ کوئی بات ہوئی ہماری اور نہ یہ ایشو ہے ایشو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ مانیں آپ کی مرضی خدا گواہ میں ابھی یہ بات چھڑی نہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی چیز کا امیدوار بھی نہیں ہوں خواہش مند بھی نہیں ہوں میں جو دوسرا اعلان کرنے والا تھا وہ بھی پارٹی کے مفاد کے خلاف نہیں میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگ انکمفٹبل ہیں وہ اپنی سپیس چاہتے ہیں تو میں پارٹی کے مفاد پر تاکہ میان عواز شیف کو زیادہ سپیس ملے کہ وہ فیصلے کر سکیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے عزت عودوں سے نہیں آتی عزت کردار سے آتی میں اپنے کردار کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں تو میں کوئی امیدوار نہیں ہوں اگر سرخرو ہوئے انشاءاللہ تو پھر اس وقت میں فیصلہ کروں گا اس وقت میری سوچ بہت منفی ہے مگر کیونکہ میں نے بادہ کیا تھا تو میں کچھ نہیں کہوں گا